نمسکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار باغڑے آپ کا سکائر کرم میں سواغت ہے جس سکائر کرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں میں آج آپ کی ایک فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں کس نے مجھے ہی میل کے ذریعے پوچھا تو بھئی میرے ہاتھ جو ہے وہ جل گیا ہے کس نے میں کام کرتے کرتے تو مجھے کچھ گھرے لوپ چار بتائیے تو میں کچھ گھرے لوپ چار بتا رہا ہوں دوستو رسوئی میں کام کرتے وقت کئی بار ہماری بہنیں ماتائیں کے ہاتھ یا پیر جل جاتے ہیں ایسے میں کیا کرے تو ترنت سب سے آسان پائی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ ڈھینڈے پانی میں ہاں ڈھینڈے پانی سے ترنت اسے دھو لیجئے ہاتھ مت لگائیے کھا لیے اس کو ڈھینڈا پانی دیجئے یہ سب سے پہلا اپچار ہے تاکہ ہاں اچھی سے صاف ہو جائے اس کے بعد آپ چاہے تو اگر آپ کے پاس برف ہے اگر آپ کے پاس برف ہے تو برف کو جو ہے برف سے اس کی سکائی کیجئے ایک دم ڈھینڈے پانی سے اس کو چھا لیے اچھی سے دھوئیے دھرے کر کے کیونکہ ہاتھ نہیں لگانا ہلکے ہاتھ کرنا ہے اگر برف کا ٹھینڈا پانی ملے تو آپ اس کے اندر ہاتھ ڈال دیجئے یا پیر ڈال دیجئے تاکہ آپ کو رہت ملے جلنج سے دوستو اگلا اپائے ہے سرکہ ہاں دوستو سرکہ مل جاتا گھر میں تو جلنے کے چھوٹے گھاؤ پر سرکے کو اچھی طرح سے کام میں لائے جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے سے گھونتیں جو جو ہے آپ کے گھاؤ کو جلی ٹھیک کر دیں گے تو اس کو اپیوک کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ٹھینڈے پانی میں سرکے کو ملانا ہے اور جس جگہ پر آپ کو جلن جلا ہوئے ہیں آپ تیر سے جلے ہوئے ہیں اس جگہ پر اسے لگائیے تو آپ کو رہت ملے گا اس کا جو پانی بنائی ہے آپ سرکہ دال کے اور اس میں ہاتھ دھوا کے رکھئے یا پہلے دھوا کے رکھئے رکھئے لیسے آپ کو بہت رہت ملے گا اگلا اپائے ہیں ایلو ویرا ایلو ویرا بہت ہی فائدہ مند ہے ایلو ویرا جلے ہوئے گھاؤ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو اس کا جیل نکالیے اور جیل نکال کر جو ہے آپ کو جہاں بھی آپ کے جلن ہوئے جہاں آپ جل گیا ہے تیل سے جل گیا ہے تو آپ اس کو ایلو ویرا جیل کو وہاں پہ لگائیے تو آپ کو ترانت رہت ملے گی کیونکہ یہ بہت ہٹھنڈا ہوتا ہے اس کے اندر کا جیل کیسے نکالتے ہیں میں بتا چکا ہوں سائٹ سے کٹی ہے اندر سے کٹی ہے پکا چھلکہ نکالی جیل نکال جائے گا اگلا اپائے ہیں کھیلی کے پتے کھیلہ جلن کو شاند کر گاؤ کے نشان کو بھی قوم کر دیتا ہے تو کھیلی کے کچھ پتیوں کو کچل کر اس کا اس کا رس نکال لے اور پھر اسے روئی کی سہتہ سے جلی ہوئی ستھان پہ لگائے کیلے کا پتہ ہے اس کو اچھی سے کچھلیں اور اس کا رس نکال کر روئی کی سہتہ سے جلی ہوئی ستھان پہ لگائے دوستوں اگلا اپائے ہے ٹی بیک ہاں دوستو گھر میں آساری سے مل جاتا ہے ٹی بیک تو اس کو دو ٹھوک ٹی بیک کی پہنچ کو پھاڑ لیں اور اس کو ٹھنڈ پانی میں ڈال دیں اس کے بعد جو ہمیں گھاؤ ہے جیسے آپ کی پیر میں لگائے یا ہاتھ میں لگائے تو اسے اگر ہاتھ میں لگائے تو اسے ہاتھ کو اس میں اندر ڈال دیں اور اگر پیر میں لگائے تو پیر اس پانی کے اندر ڈال دیں تو اس سے آپ کو بہت رہاک ملے گی آپ کی جلن بالکل سمتھ ہو جائے گی اور آپ کو بہت رہاک ملے گی تو دوستوں تیل سے جلنے کے سمتھ میں یہ جانکاری آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے میتر پرتیب کمار بانگڑے کو اس سکائر کرم سے جانے کے اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند موسیقی